ایک آوازوں پر بولیں اور ایک آوازوں پر بولیں باہو ساکھ باہو ساکھ باہو ساکھ اللہ الاخ اللہ 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 آج کی اس مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شہادت امام علی مقام کے خاص تعلق والی مجلس ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جو اس پنڈال میں موجود ہو اور آج اس کی بخشش نہ ہو جائے اس لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ جلدی پنڈال میں پہنچیں اور پھر اس مجلس کے اختتام پر وہ قبیس مبارک جو قبلی والے آقا کے جس میں ادھر کے بوسے لیتی رہی ہے اس کی زیارت بھی آپ کو نصیب ہو جائے گی بڑی محبت سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پر ڈال میں پہنچیں ہمیں ایک تردیب سے آج سبوب آواز کریں گے اور انشاءاللہ مجلس بھی دیں گے کہ آپ جتنے احباب یہاں تشید دائے ہوئے ہیں آج ایک نئے آزم کے ساتھ واپس جائیں گے اور چھتویس اپریم کو سرطان صاحب دوست بھی ہے جو تو ظاہر ہے اب اسے دیاری کرنے کے چھتویس اپریم دوست ہوا یہ پرگرام زون سے دیکھا اشاعتت ہوگا اور انگے ساتھ آج محرد ہے محرد ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ محرد کو نہیں پہنچتے میں ان کو بتانا ساتھا ہوں جو آٹھ محرم کو نہیں آتا اس کی دن کو کوئی حاضر نہیں یہی سلطان صاحب کا فیصلہ ہے اگر کوئی نامی کو یا دسلی کو آنا چاہتے تو آئے لیکن آٹھ محرم کو آنا چاہتے ہیں اور جو لوگ پہلی محرم چلے کر سات محرم پکاتے ہیں چلے جاتے ہیں اُن کا بھی مشن عباو سے کوئی رشتہ چلے اس لئے یہ یقینی بنائے جس نے زیادہ دن رہنا بشک رہے ہیں لیکن یہ یقینی بنائے کہ آٹھ محرم کا دن آت کوئی نامی کو دمائے صحان اللہ صبح کی نماز سے پہلے پہنچے اور انشاء اللہ یہ رات کو بانم بجے گواہ ہوگی میر گوران زہر کے بارے ہوگا اور رات کو بانم بجے تاکھی آٹھ محرم کی تصورت آجاہتے ہیں صحان اللہ وہاں سے لوگ پرسو جب اعتماد تھا تو رات کو بات پہنچے صحان اللہ کہتے ہیں کہ رات کو بانم بجے تصورت آجاہتے ہیں آٹھ محرم نے پہلے چھتے ہیں تاکہ پہنچ کر بھی نہ پہنچے بنا یہ جو دعا ہوتی ہے اس کے بڑی حقیقت ہوتی ہے ہم سب کچھ کرتے ہیں جب دعا کا وقت آتا ہے اس رات ہم بول جاتے ہیں مانگ بھی جو وقت آ رہا ہے ہم بول جاتے ہیں اس لیے یاد آپ ہے کہ ہاتھ آپ کو ذہن میں رکھیں اور اصل میں میں مکتون کا آغاز کر رہا ہوں بچاتا ہوں کہ کوئی شخص جو اس دھتی پر موجود ہے جس تک یہ آواز جاری ہے وہ محروم نہ رہے وہ شامل ہوتے ہیں اس میں نظر ہوتے ہیں اور اس اقیرت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ذکر حسین جو ذکر حسین یہ ہے تو ظاہر ہے جب آپ کو یہاں بیٹھنے کا موقع دیا جا رہا ہے تو آپ خوش نصیب سمجھیں اپنے آپنا اور اپنے آپ کو بارنصیب بنائیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضر قبول فرمائے الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین استفاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وحباد الرحیم قل ان سلاتی ونسکی ومہی آیا ومماتی للہ ذکر عالمین صدق اللہ مولانا عزیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین این اللہ وملائکتا ہوں یسلون على النبی یا ایمین آمنوا سلوا علیه وسلموا تسلیمه اللہ صلی علا سیدنا وبولانا محمد وعلا آل سیدنا وبولانا محمد وبارک وسلم وسلی علیه سلاتا وسلاما علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک وصحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ ایمین رب سچے لہجرہ رجبہ فقیدہ چاہتی ہوئی نہ کر مندت لگتے خاج کے ذردی تیرے اندر آب آئیاتی ہوئی شاک تا دیوہ تو بال انیرے تینوں میں سی وست کرنے ہوئی ورم تو پہلے مرگے با دعائے رمز پچھاتی ہوئی قتلِ حسین اصل میں مرگے یدین ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آج جب ہم نظر اٹھا کر بیکھتے ہیں زمانے کی رفتار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں محول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے گھر گھر سے یہ زیدیت پھوٹتی نظر آتی ہے اور یہی وہ سبب ہے ہماری تحلیق کا اس محول کو ہم نے بدلنا ہے یزیدیت وہ جڑ سے اکھارنا ہے اور حسینیت کے چراغ کوشش کرتے ہیں میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے جب پریش مکہ سرکار سیدنا ابو طالب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ وہ ہمارے خدا ان کو برا برا کہنا چھوڑ دے اب چند پیش کسے بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر تمہارے بھتیجے کو قیادت اور سرداری کی ضرورت ہے تو ہم یہ اس کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہیں اگر اسے خونسوفی سے غرض ہے تو مکہ کی سرزمین کی حسین ترین دو شزائیں ان کی بارگاہ میں پیش کی جا سکتے ہیں اگر وہ مال و منال چاہتے ہیں تو ہم سونے اور چالدی کے سکھوں کے ٹھیر ان کے سامنے لگا دیں گے اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دعوت کو عام کرے گا تو اس بات پر بھی ہم سو جھوڑا کر سکتے ہیں وہ اپنے خدا کی بات کرے گا ہم اپنے جھوٹے خداوں کی بات کرتے رہیں گے اب اس کا جواب سکھیں اور میں جب نبی کے اس فرمان کو دیتا ہوں کہ حسین بھی حسین اور میں حسین سے حسین تو جو جواب نبی نے اپنے چچا کو کیا تھا اسی ابو طالب کے گھر سے چراف روشن ہویا جسے حسین کہتے ہیں جس کی روشنی کو حسینیت کہتی ہے جو جواب مدینے کے تائدار میں دیا وہ دل کی تختی پر لکھنا ضروری ہے ہروایا ہویا یہ جو پیشکش کر رہے ہیں اگر اس سے بھڑ کر اگر یہ دائیں ہاتھ میں سورج جو کے ان کے بس میں نہیں ہے لیکن اگر یہ دائیں ہاتھ میں سورج رکھ کے آ جائے ہیں اور دائیں ہاتھ میں چاند اتار کر لے آئے ہیں تو بھی میں اپنے سچ خدا کی بات کرنے سے رخ نہیں سکتا سب حال اللہ مہر styl اللہ بہرavana یا آئے ہیں یا آن ڈیان کو آن سیاد آج شمع رسالت کے پروانوں اور کاری کملی کے رحمت پرے سائے میں زندگی کا آزم کرنے والوں کو جو بار مدینہ کے تائیتات میں فرمائی تھی اس وقت فرمایا مجھے یہ پشکش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سمجھوتا ہوں ہمارے خداوں کو برا بھلا بکتا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی سچائی کے سامنے کسی کی جھوٹ کی نصبت کو برداشت کیا گیا فرمایا یہ ممکن نہیں ہے میں ایسا سمجھوتا نہیں کروں اور پھر زمانے میں دیکھا مدینہ کے تائیتات میں وہ برداشت کر رہے ہیں شہبِ عبی طالب کی گھاڑیوں میں فاقہ کشی برداشت کر رہے ہیں تائیت کے بازاروں میں پتھر کھانے گوار کر رہے ہیں مکہت المقرمہ جیسا مقردست شہر چھوڑنے کو بھی قبول کر رہے ہیں اور آج نانا جان کی اسی سنت کو حسین زندہ کر رہے ہیں مدینہ کی تائیتار میں بھی خرمِ گابا میں کھڑے ہوگا اللہ سے یہی بات کہی تھی کہ مارک و خالق میں کبھی اس شہر کو تجھوڑا اس میں تیرا حرم ہے لیکن آج قوم نے مجھے مجبور کر دیا ہے میں ایک ایسی شہر میں جا رہا ہوں جو یسر ہے بیماریوں پر کھڑ دیا ہے مگر مولا مجھے تو حرم چاہیے اور میں محبوب جانا تیرا خامل تیرے قدم لگتے جائیں گے ہر پر تیرے اور آج یہی بات حسین بھی کہہ مدینے والوں میرا راستہ نہ لکھتا مجھے پتہ ہے مدینہ کتنی عظمت والی جگہ ہے جہاں سے جنتوں کی راہ ملتی جہاں جنت تشکیل باتی جہاں جنتوں کی خیرات باتی مجھے بات روکیے میں جاتا ہوں کوفے والے وفدار نہیں ہے سبحان اللہ فریادی کرتی ہے روتے ہیں پیرتی ہیں چیلتے ہیں چلاتے ہیں پر میں ان کی وفاؤں کو آزمانے نہیں جا رہا میں اپنی وفاؤں کو یادگار بارا جا رہا سبحان اللہ میں تو اس سجدے کی حقیقت کا آپ کے سامنے ایک مظاہرہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو سجدہ مصطفیٰ نے لمبا کیا تھا سبحان اللہ تصمیر جس میں بڑھا دی تھی حسین اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے کہ کربلا کے قیلے پر جب نانا جان بھی پاس نہ ہو جب بابا جان بھی پاس نہ ہو جب 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 مدینے والے شمع رسالت کے پروانے بھی ساتھ نہ ہو بے سر و سوانی کے حال میں اور مسافر کی حالت میں شاء اللہ مسافر کوئی نتیوے کاکچنہ کی بھارے 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 مسائف کا یہ سفر نانا جان کی اس سنت کو یادگار پناہ دے کہ جب بھی امتِ مسلمہ کو عبرو اسلام بچانے کی ضرور پڑی تو وہ ہر قربانے کے لیے تیار رہی گے لوگ لیکچر دے کر تربیت دیتے ہیں لوگ تقریروں سے تربیت کرتے ہیں لوگ لوگ محافر سے تربیت کرتے ہیں لوگ کتاب سنا کر تربیت کرتے ہیں لوگ سفر احتیار کر کے تربیت کرتے ہیں لیکن میرا حسین سر کٹا کے تربیت کر رہا ہے میرا حسین بچوں کی قربانی دے کر تربیت دے رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو کلمے کے پڑھنے کی قیمت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور اس آیت کی تفسیر بڑھنے کا جو حق آقا حسین نے ادا کیا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک نقطہ کمان ہے اور یہی آئے ہیں ہر بندہ مومن کو شان مومنانہ دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے فرمایا محروم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن شاید میری اور آپ کی نماز کی بات نہیں ہے میں تو اس نماز کی بات کر رہا ہوں جو مصطفیٰ پڑھتا ہے میں تو اس نماز کی بات کر رہا ہوں جو صندقیہ پڑھتا ہے میں تو اس نماز کی بات کر رہا ہوں جو فاروقی آزم پڑھتا ہے میں تو اس نماز کی بات کر رہا ہوں جو عثمانِ بلی پڑھتے ہیں اور میں تو اس نماز کی بات کر رہا ہوں جو علی پڑھتا ہے وہ نماز کیسی ہے ایک منظر دیکھئے تیم لگ گیا مولی علی کی پنڈلی مبارک میں طبیبوں اور حقیبوں نے اُوتیر لگاننا چاہا لیکن درد کی شدت کی وجہ سے آپ کسی کو اپنی پنڈلی مبارک کے قریب نہیں لگنے دیتے تھے پھر کسی نے کہہ دیا جب علی نماز پر دے تو انہیں خبر نہیں ہوتی اپنے جسم کی اور جب علی نماز پر کھڑے ہو گئے اور اپنی نماز مقمل فرمائی تو مسلح خون سے بھرا ہوا تھا فرمایا یہ خون کیسے ہے ارز کیا گیا آپ کی پنڈلی کا آپریشن کر کے وہ تیم نکال دیا گیا فرمایا مجھے اس اللہ رب العزت کی عظمت کی قسم ہے اس کے قبضے خدرت میں بھی جام مجھے کچھ خبر نہ ہو نہیں سبحان اللہ نارے حیدری آج آج ہم دیکھتے ہیں ہماری سوچیں ہماری نماز کو نمازی بھی بدے ہیں انسان کا دباہ وہی سوچتا ہے جو دل نیت دیتا ہے کیسے دل ہیں جن میں اس نے نیت ہی دیتا ہے کیسی سوچے ہیں جو ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں ہے کیسی آنکھیں ہیں جو ایک دفعہ ایک جگہ رکھتی ہی نہیں ہے اور کیسی زندگی ہے جس میں شعور بندگی ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جو کربلا کی تصویر کشی کر رہے ہیں یہ قافل عشق و محبت سفر دیکھتا ہوا میں سمجھتا ہوں امام آلی مقام کو امام مظلوم کہنا بھی آپ کی شان کے شایعہ مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کشی کر رہے ہیں جو ظالم کا ہاتھ پکڑ کر مرود دے وہ کیسے مظلوم ہوتا ہے جو اختلار کے دشوں کو چینج کر وہ کیسے مظلوم ہوتا ہے جو ہم کو صداقت کا لبردار بن جائے وہ کیسے مظلوم ہوتا ہے جو اپنے پروردگار کے پیار کی عظمت کو پارے وہ کیسے مظلوم ہوتا ہے اب بہت ساری استلاحات بیان کی جاتی ہے استحاروں پر لکھی جاتی ہے مظلوم تو وہ ہے جو نشہ والے کی بات نہ مانی میرا امام مظلوم نہیں ہے مجبور نہیں ہے کوئی بے مسیح اور بے جارگی ان کے دائیں بائیں سے بھی نہیں دو جا سکتا اور یہ بھی غلط ہے کہ پاری نہ ملا یہ صحیح ہے کہ پاری کو حسین نہ ملا ہن feder love back love back یعسین یعسین love back love back یعسین یعسین لیکھ بچ یعسین یعسین یہ بھی justo نہیں ہے باسومیت لٹی سچ یہ ہے کہ آج باسومیت کو بھی حسن باسومیت بھی لائے حقیقت دیو جو سفر مدینہ کے تائجدار کے وجود ادھار سے صورتِ مرتفع کی تصویر بن کر کردارِ مرتفع کی تصویر بن کر امت کی رہنمائی کا ذریعہ بنا آج حسین اسی کو حسینیت بنا رکھے لئے قلعب نہ صلاح دی وَالْنُسْتُ وَبَاهِيَا وَبَبَاتِ لِلَّهِ بِالْعَدَمِ سبحان اللہ اس کا بشتاہ پڑھ رہا ہے باہم فرما دیجئے بے شک میری نواز میری قرآن میری زندگی میری باوت اس اللہ کے لئے ہے جو جہانوں کا پالنے والا جہانوں کا پالنے والا تو کیا وہ حسین کو پالی نہیں پیرا سکتا کیا وہ حسین کے بچوں کو پالی نہیں دے سکتا مگر کچھ کردار ترتیب پانے تھے اگر پانے کی بات نہ آتی تو عباس کے بات کیسے کھلو گا مولا علی اصدر کی مصومیت پر آج نشانِ محبت کیسے ہوگا امام علی اکبر کی جوان نوچوانوں کے لئے ایک نبون بڑا آسان تھا کہ سمجھوڑا کر لیا جاتا بڑی آسانی کے ساتھ دعوت کو قبول کر لیا جاتا کہ وہی ہم تو فقیم لوگ ہیں تم حقوبت کرو ہمیں بات شیڑو تم شراب پیو نشے کرو بدکاری کرو ظلم کرو جبر کرو نواز میں غفل کرو شریعت کے نور کو بجانے کی توشش کرو خود تو فقیم لوگ ہیں ہم کے نارکش ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ہمیں نظرانے پھیجتے رہو ہم تمہارے یہ دعائیں کرتے رہیں گے خطبہ جمعہ میں تمہارے نام کلیتے رہیں گے لیکن یہ تو حسین ہے بے بہت ہم باتیں کہنے جاتے ہیں اس لئے آپ کی ہر سانس میں میں حسینیت کا جلوہ دیکھنا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے زبان کا سارا سال بولیں ساری جندگی بولیں اور جب جنام لینے کا وقت آئے تو خموش رہیں سبحان اللہ اتنا جذبہ آپ کے مند میں ادھر آئے کہ آج تصویرِ یادکارِ حسین آپ کے دلوں میں قائم ہوئے ہیں ماننے والے تو اس رقمی موجود تھے لیکن اس ماننے کا کیا فیدہ جب امام مسلم بن اقیر کوفہ کے بازاروں میں شہید کر دیئے گئے چانیس ہزار کوفی نے جو بیت کی تھی آج کی شام کیسی شام ہے کوئی ایک ماننے والا بھی نہیں اللہ اللہ قلبہ تو سبھی پڑھتے تھے تو لیکن آج ان قلبہ پڑھنے والوں کے گھروں کے دروازے بند ہو گئے امام مسلم بن اقیر کے شہزادوں کے لیے پورے شہر میں کوئی بنا گا نہیں محسوس بچوں کو خطر کر دیئے اور اس خطر پر خابوش رہے لکھیں اس سے بڑی عزیبیت اور کیا ہو سکتی ہے آج ضرورت ہے کہ ہم اس بات کی تصویر کشی کریں کہ زبانی کلمے والے کون ہیں اور دل کا کلمہ پڑھتے والے کون ہیں اگر آج آستانِ باہو سے یہ صداہ آ رہی ہے کہ بیپنے سجانے والوں سواب پر بن جائے گا لیکن ہیغایت نہ بھی تو سواب کسی وقت بھی عذاب پر سکتا ہے تم نے نہیں کہا ابلیسیت کرام چڑھا جب عزازین پر تو خدا کو سجدے کرنے والا خدا کو ماننے والا خود خدائی کا ناوے گار پر بیٹھا ہے اس وقت بھی پروڑ دگار کا یہی فیصلہ ہوئی اور آج بھی یہ فیصلہ اگر آپ کے حق میں آیا ہے سوالاللہ اللہ ہم نہیں کہہ جو اللہ معلوم جسا آج جو تجدیدیں ہیں داست محرم کے سموں کو حق آستاد باہو پر کر رہے ہیں یہی تو ہے یہی منشا تو ہے یہی عرضو تو ہے سبحان اللہ قل اتنا صلاتی وردوسو کی و باہیاریہ و مواری من داہلہ بالعالم سبحان اللہ آپ نہ گھراؤ اس بات سے سبحان اللہ آپ اس بات کا فکر نہ کرو سبحان اللہ کہ اگر آپ نے حسیدیت کا جھنڈا اٹھا لیا ہے سبحان اللہ تو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ آج اندھیروں میں چراہ روشد کرنے کے لیے ہمارے پاس چراہ بھی ہے اور اس کی حسید کا تیر بھی سبحان اللہ آج قسمتِ آستانِ باہو نے ہمارے دلوں پر زندگ دار دیا آج ہمارے دلوں کے دھڑکنے کا داز بدن گیا آج ہماری سوچوں کی برواز بدن گیا آج ہماری فکر کا حسن بدن گیا ہم جیے گے تو جانے جانا کیا اور وہ موت بھی کیسی ہوتی ہے روح جسم سے نکل رہی ہو اور محروم سانسی ہو حضرات الفاظ جب حقیقت والے ہوئے تو حقیقتوں تک پہنچنا مشکل نہیں رہتا ہے اور آج میں دیکھ رہا ہوں مدھیوے سے چلے حسین تو شریعت پوری ہوگی عربلا میں پہنچے حسین تو طریقہ پہنچنا اور سب کچھ لٹا دیا تو حقیقت اپنے قوان کو پہنچے اور جب سر حسین نے لے دیکھئی اپنی پر قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو عرفانے پر مردگار آ رہا ہے یہی وہ جھنڈا ہے جو آج میرے باہو میں تھا ہم رہتا جو قرآن سے سفر شروع ہوا تھا علی کا ایک ایک بیتا حسین پر قربان ہوئا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بہت کم بھائیوں کا ساتھ دیکھوں مگر علی کی ہر بیٹے نے حسینیت کا جھنڈا اس طرح اٹھایا سر کٹ گیا بازو کٹ گئے گھر سے بھی گھر ہو گئے لیکن اولاد علی کے ایک ایک فرد میں مشن حسین مشترہ تھا کہ آج بھی خوڑی علی کی خوشبوں سے سارا جہاں بہت رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دابڑیں اسلام پر ایک نظر ڈالیں سبحان اللہ ان پاکزگی کیسی ہے سبحان اللہ یہ کردار سازی کیسی ہو سبحان اللہ یہ آمال کی صالحیت کیسی ہے سبحان اللہ ایک نفع عری امام تقوی بن کر پر شلالاللہ دوسری طرح عری امام علم بن کر پر تیزری طرح کر پر عری شہیدوں کے امام بن کر پر لارے تقبیر اللہ لارے رشالت لارے حیدری آج اسلام کا جتنا حسن کائنات میں موجود ہے وہ قربلہ وان قبرونے میں اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ یزیدی قرآن فہم کا نام ہے قرآن شعور کا نام ہے قرآن پروردگار کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور رحمان نے مزلوب قرآن کے لئے وجود مصطفیٰ کو اتخاب کر کے اور وجود مصطفیٰ کو اپنے کلام کا ترجمان بنا کر اور کتارِ مصطفیٰ کو قرآن بنا کر جو قرآن نازل کیا جو قرآن سینہِ مصطفیٰ پر نازل ہوا تھا آج اسی قرآن کو نیدے کی اپنی پر چڑھ کر سنانے والے حسین نے اس موضوع قرآن کے نور کو کائنات والوں کے ساتھ دے اس طرح پیش کیا کہ قرآن پڑھنے والوں قرآن تو پڑھتے رہو گے بڑی آوازیں بھی اور بڑی کراتے بھی اور بڑے لہجے بھی اور بڑے انداز بھی دیکھیں جو انداز حسین دے کے جا رہا ہے یہ تو کوئی نہیں پیش کر سکا اس انداز کو قرآن کی اس انداز کو نہ پہلے کوئی پیش کر سکا نہ بات بھی کوئی پیش کر سکا یہ سعادت یہ عظمت یہ وقار یہ شام یہ برتبہ یہ مقام یہ عزت اگر کسی کا مقدر بری تو وہ علی کے لعنے کی آج چونہ سبیوں کے بعد ہر ایک نے حسین کے علمان پر دکان کھوڑ بکی دیا اور میرا حسین دکانداری کے لیے نہیں تھا اللہ اللہ یہ تم وفادہی کا علمان اللہ اللہ جو سبک بدینے والے میں پڑھایا تھا اللہ آج کربلا میں وہ سبک حسین سنا کر سنگھوں جس طرح کبری والے نے قریش مکہ سے سمجھوتا نہیں کیا بالکل اسی طرح میرے حسین سے یزید سے سمجھوتا نہیں اور اگر کوئی آپ میں سے حسینی بندت آتا ہے تو آپ بھی یہ سوزا نہیں کریں آپ زمین کے خلاف دنگیں گے آپ حسینیت کو علمان بنائیں گے آپ مشنے حسین کو اپنی زندگی کا مقردر بنائیں گے اپنے جسید کا حسن بنائیں گے اپنے کردار کی چمک بنائیں گے اپنے اخلاق کا اس میں رنگ بھریں گے کہ آپ جلتی پھرتی غلامی حسین کی تصویر بن جائیں آج ہاں دیکھتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں حسینیت اپنے اپنے والے دعوے کو کرو لیکن ان دعوے کی تلیقی کوئی نہیں سکنے ماننا کوئی مشکل نہیں ہوئی تو مان کر مان لینا یہی وہ مشکل کام ہے جو آقا اُس سے دکھا دیکھا اور آج جو حفاظ قربلا میں میرے آقا حسین نے اسلام قرآن کی کی ناغو سے رسول کی کی آپ سوچئے اپنے آپ پر سوال کیجئے اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کا اس اسلام سے کتنا رشتہ ہے اس قرآن سے کتنا رشتہ ہے آج کہنے کو تو آپ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں لیکن اس پردے کا بھی کیا پڑھنا اس پردے کے باوجود آپ کو پڑھنا نہ آئے آج کتنے لوگ ہیں جو سرف لفظ قرآن کی حقیقت ہو جاتا میں قرآن کی حقیقت ہو جاتا ہے میں نفذ قرآن کی حقیقت کی بات کروں سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے بڑی ناکا بھی کیا ہو سکتی ہے جو کتاب کتابِ ہدایت پر کر آئے آپ اسے کتابِ سواب سمجھ کر دعوان کیا لیکن ہدایت پر نہ پوچھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انسان گھر میں قرآن موجود ہوں تو دعوی سے کہتا ہے میری گھر کو زمانی ہوتا ہوتا کہ میری گھر میں قرآن موجود ہیں لیکن ذرا سوچیے اگر کوئی شخص سر کے باروں سے لے کر پاؤں کے نام ہوتا ہوتا قرآن پہ لجو اور دفتا ہے سبحان اللہ قرآن اس کے وجود سے عمل بڑھ کر ظاہر ہوتا نظر آئے اور یہی وہ منصر ہے جس کو بلائب کہتے ہیں خدا کی دروسی کہتے ہیں خدا کی قربت کہتے ہیں اللہ کا وصل کہتے ہیں اللہ کے باپ کلام آج ہمارے پاس اگر اللہ کی کوئی نشانی ہے تو قرآن ہی پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم اللہ کی بات تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچے گئے تو جسے اللہ نے حق پہنچایا ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا رشنہ ہے اگر آپ کے والدائیں نے آپ کو قرآن کا قرب نہیں لیا تو کیا آپ بھی میں سے ہی ضرور کریں گے اپنے بچوں کو ان کو قرآن والا نہیں بنائیں گے انشاءاللہ ان کو رحمار والا نہیں بنائیں گے سچی بات پر یہ ہے کہ روٹی کے چکر نے سب کچھ برا دیا ہے ہم ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئے جسے خواہشات کی دنیا کہتے ہیں اور یہی میرے حسین کا بشن تھا کہ تمہیں نفس کی خواہشات کی دنیا سے نکال کر مولا کے پیار کی دنیا قرآن نے اس بات کی پوری نشان نہیں کیا کہ ایک بردائی مومن کو کس شان کے ساتھ دہمت گئے قرآن کانا آباؤکو واقعو وایخوانو وازوازو واشیلو واموالو ترموہ واتجارو ترشوز وقسادا ومساکد تردودہ احبہ الیک بناللہ ورسول وجحان فی سبیر حتی ربس حتی یعطی اللہ بعمل بللہ اللہ یعطی قوم الفاسقین اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمہیں یہ محبت عزیز ہیں حالت محبتوں کو انسان کی خطر بنایا بابا سے محبت کو عبادت قرار دیا اولاد سے شفقت کو عبادت قرار دیا جس نے اپنے بچوں کی اچھی دربیت کر لی اور جس نے مرنے سے پہلے تین عمل ایسے کر لیے جن کی وجہ سے مرنے والا مر بھی جائے تو یہ تین عمل اس کے لیے سدقے جاری عمل ہیں اور ایک عمل یہ بھی ہے کہ مرنے والے کے پاس اس کی اولاد میک ہو صالح ہو قرار والے ہوں دین والے ہوں اسلام والا ہر نیک عمل ملکتی ہو جاتا ہے برنے کے بعد لیکن نیک اولاد برنے کے بعد بھی اللہ کے دربار میں برنے والے کے حق میں سواب جاری رحمے کا ذریعہ بن جاتا ہے آپ جسمانی ورزوں کے دور کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن روحیں مر گئی ہیں ان کو زندہ کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں اللہ آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے آپ کی اپنی ایک دنیا بنی گئے اس میں اور یہی وہ پشن حسین ہے کہ آپ کو آپ کی خواہشات کی دنیا سے نکال کر پروڑگار کی محبت وں کی دنیا میں لے آئے اور آج یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے تمام رشتوں کو نبھاتے ہوئے قرآن میں ایک خاص طریق دکھائی ہے ایک خاص راستہ بکھایا ہے باب آپ سے محبت کرو اور آپ سے شکر کرو عزیز و غارب کی حکوم ادا کرو مال برنے کی بھی اجازت ہے قروبار کرنے کی بھی گجائش ہے گھر بنانے کی بھی اجازت ہے لیکن یہ محبت یں تم پر اتنی غالب نہ آ جائیں اور تم اتنی زیادہ محبوب نہ ہو جائیں کہ اللہ کی محبت پر بڑھ جائیں اللہ کے رسول کی محبت پر بڑھ جائیں اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر غالب آ جائے فرمائے فرمائے محبت پر وہ دکار جس نے تم ماں کے چیرے کو دیکھنے پر ایک حج کا ثواب دینے کا اعلان کیا ہے اگر کمی تم نے اسی ماں کی محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے اور رسول کی محبت کے سامنے اور جہد جہنگ دیر کی محبت کے سامنے لانے کی کوشش کی تو وہی پر وہ دکار براتا ہے ماں سے محبت کرو باپ سے محبت کرو اولاد سے شکت کرو بائیوں کے حقوق ادا کرو کاروانوں کے عصد کرو تجارت کرو کارو باہر کرو کارو بناؤ لیکن آج وہی پر وہ دکار تم سے کہنا آئے کہ تم نے حسینیت کو شام سے بہی رہا آج وہی پر موڑکار برمار آئے کہ جب یزیدیت ایک گندگی کا ڈھیر پہنکر پوری امت کے لیے پجبو بن رہی ہے تو کیا بات نہیں آگیا تھا کہ تم اس گندگی کے ڈھیر کو اپنے سر کی قیمت پر اٹھا دیں آج سب بھوٹے کر کے بھی آج تم بھوٹ ستا رہی ہے آج تم بھی ستا رہی ہے آج تم گھر یاد آ رہی ہے آج تم تجارت یاد آ رہی ہے فرمائے سن لو اگر تم نے اللہ کی محبت پر کمری والے آقا کے عشق پر اور جب جہ نے دین کی محبت پر ان محبت کو غالب کرنے کی کوشش کی تو پھر محی پر وردگار جو مانگ دیکھنے پر ایک نظر دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب تم ادا کر رہا تھا وہ اعلان کرتا ہے کہ اب تم محبوب نہیں رہے ہو اب تم مطلوب نہیں رہے ہو اب تم حقیقت کے شناسہ نہیں رہے ہو اب تم دنس کے پجاری بڑھ گئے ہو اب تم دنیا کے کتے بڑھ گئے ہو اب تم مرداد کی دنیا میں رہنے بڑھ گئے ہو اب تمہارا اللہ سے کوئی رشتہ نہیں رہا اور سن لو اللہ کا اعلان سن لو سن سن اللہ ارائے تکمیر ہرائے رسال ہرائے رسال ہرائے تحقیق ہرائے حیدری ہرائے سلطانیہ ار براقہ مارکہ قائد ہوگنے سے پہلے شہدت تو موجود ہیں عثمان غلی کی شہدت قرآن پڑھتے ہو عثمان غلی کی شہدت نماز پڑھتے ہوئے سبھان اللہ فاروق عاظم کی شہد اللہ کا نام لیتے ہوئے لیکن جس انداز میں ان ساری قربانیوں کو جمع کیا میرے حسین میں اور اپنے خون سے دکھارا حسین اب تمہارے پاس کوئی جواز دیرا حسین کا گھن چھوڑ دینا تمہیں اس بات دکھا رہا ہے کہ اگر اللہ کی محمد میں نبی کے عشق میں جنر شہد کی وفا میں تمہیں گھل چھوڑنا پڑے تو پیچھے محمد 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 اگر تمہیں رشتی توڑ دے پڑے تو پیچھے نہ ہٹو اگر تمہیں مال 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 سے ہاتھ دھونا پڑے تو پیچھے نہ دو اگر تمہیں رشتے توڑ دے سے اپنے آپ پیچھے ہدانہ پڑے تو پھر انکار نہ کرو بند کے آگے پڑو اور اپنے کردار سے یہ ثابت کرو کہ تم واقعی حسینی ہو تم واقعی حسین جو مشن کے نفر اور پھر اس پر اکبر و نیوان نے جیل بھی کیا اگر تم محبتوں کو محبت موڑا پر غالب کرنے کی کوش کی تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ تم یسیدیت کے دیر میں چند جاؤ گے بلکہ یہ ہوگا کہ وہی پر ردگان جو کل تک تمہیں ارام دینے کا فیصلہ کر چکا تھا تم پر اپنی رحمت پرسانے کا فیصلہ کر چکا تھا آج اپنا اپنا فیصلہ بدل لیا ہے آج تم اس قابل نہیں رہے کہ تم اللہ کے محمود بن سکو تم نے مشن حسین سے خنداری کی کہ مولا کی نظروں سے بھی دکان کیے گئے مدینے والے کے پیان سے بھی دکان کیے گئے ذکر مولا کے دور سے بھی بھال گئے گئے اب تیاری کرو اللہ فرماتا ہے اب تیاری کرو اس بات کی کہ تم مومن نہیں رہے تم فاسق ہو چکے ہو تم فاجر ہو چکے ہو تم نے انتظار کیا ہے انتظار کرو کہ تم پر اللہ آزاد دے آج یہی وہ پیغام ہے جو آپ میں ساتھ لے جانا ہے آج یہی وہ پیغام ہے جو نماز کی صورت میں تمہارے ماتوں پر رب کی بدلگی کا نشان بن کر آپ کے ساتھ آج یہی وہ کنمہ ہے جو زبانوں سے دل تک پہنچے اور دل نفسانی خواہشات کے اجنے نہ رہیں رحمان کے پیار کی جرم باہر بڑھ آج نوجوان ہمارے ساتھ ایک ٹارگٹ رکھ رہا ہوں پیار اللہ آقا علی اکبر کی جوانی کو یاد کرو تمہاری جوانی پرٹرول نہیں ہو رہی ہے ذرا تصبر کرو امام علی اکبر کی جوانی کا تصبر کرو سبحان اللہ سبحان سبحان کیونکہ جوانی میں لوگ نہیں باز جاتے چلی دوہ مر گیا پانی میں دوب کر مر گیا بڑھ سیکل سے گر کر مر گیا شراب پی کر مر گیا یہ بھی تو موت ہے تو جوانی اللہ نے دی ہے تو اس جوانی کو ایسا دو ماروں کے مر جائے اس جوانی کو ایسا ماروں کے مر دے نہ پائیں یہ جوانی زندگی بڑھ جائے اس جوانی پر پہرہ لگا دو آج بیگ واشنگ نے دو جوانوں کو اسلام کے قربان پر قربان ہونے کا جو خریقہ سکھایا ہے وہ حسین چاہتے مدینہ میں تیل جاتے لیکن حسین چاہتے تھے کہ یزیدی اب دپری ہوئی ہے اور میرے چاہدے والے مرسل نہیں ہے آج ہم اسی لیے آپ کی جوانی کو محفوظ کرنے کے لیے اس پر سلطانی پہلا بکھانے کے لیے اس سلطانی یوت کو عشق مصطفیٰ کی لڑی پرونے کے لیے اس سلطانی یوت کو حسین ید کا حسن دینے کے لیے ہم اس جوانی کو غمداری سے بچانے کے لیے اس جوانی کو بیہیائی سے بچانے کے لیے وہ آشی سے بچانے کے لیے اس جوانی کو سلطان کے نام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ انہ سے آپ ہا کریں ادھر سے میرا باہو آئس پر پہلا میرا حضرین آج آستان باہو سے آپ کو جو دشان دیے جارہ ہے آپ کو جو رہ دکھائی جارہ ہے آپ کو جو کردار دیا جارہ ہے آپ کو جو اخلاق دیا جارہ ہے آپ کو جو طریقہ زندگی سکھا جارہ ہے آپ پر جو قرآن کا پہلے لگائے جارہ ہے آپ پر جو رحمان کے عشق کا جو پہلے بیٹھائی جارہ ہے آپ جو آپ کو نابوس مزدفع پر قرآن ہورے کا سنیخ سکھا جارہ ہے اسے ساتھ لے جاؤ اگر یہ کتاب کی صورت ہے تو بھی ساتھ لے جاؤ اگر یہ کاخت کی صورت تو بھی ساتھ لے جاؤ اگر یہ کسی کپڑے کی صورت میں تو ہی ساتھ لے جاؤ اگر یہ کسی تستی کی صورت میں تو ہی ساتھ لے جاؤ اُتھے بیٹھتے جلتے پھرتے سوتے جاتے جیتے مانتے اپنے اللہ سے احد کرو جب کسی کے بیٹے کو شراب پیتا دیکھو تو دھر کہ کلمہ پردے والے کے بیٹے کو دو بیدان کا غازی ہونا چاہیے تھا رام کا غازی ہونا چاہیے تھا کلمہ پردے والے کو اسلام کا غازی ہونا چاہیے تھا شم بیدار ہونا چاہیے تھا اگر کسی کے بیٹے کو بیہیائی اور فہاشی میں ملبس دیکھو در اس پار سے کلمہ پڑھنے والے کو حیاء کی دنیا میں ہونا چاہیے تھا زہان اللہ وفا کی دنیا میں ہونا چاہیے تھا ہم یہ قافلہ جو تیار کیا ہے اور ہم یہ جو قافلہ تیار کر رہے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے اب کوئی کلمہ پڑھنے والا اور کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کا کوئی بیگار عشق حسین کے بغیر سانس بھی نگے سوہان اللہ جیوے جیوے مرشہ جیوے 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 مرشہ جیوے ساڑی جن ساڑی جان کیا سلطان کیا سلطان قمت خضرادہ ویزان کیا سلطان کیا سلطان سلطانیہ کتنا کون جاند ہے کہ ان بھی سانسیں باقی ہیں یہ سانسیں ان کے نام کردو سانس سانس میں اس کے پیار کو بسا لو ثابت صرف کے قدم اگے لے تائیو ربنا بھیلے ہو سبحان اللہ انہ الذین قالو ربنا اللہ سم استقاب اور میرے حسین سے تو کرمنا میں اس قرآن کی آیت کا بھی مفسر اس قرآن کی آیت کا خبیب بن کر اس آیتِ قرآنی کا مستاد بن کر کہ جو پروڑگار کلاب کر رہا ہے حسین اس کلاب کا حسن بن کر حسیدیت بن کر جمک رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج یہ محبتیں آپ میں محفوظ کر لیں ابھی کچھ نہیں گیا آپ کا گھر اگر فیضانِ باہو قربان نہیں بنا ابھی اہد کر لو ابھی ارادہ کر لو فیضانِ باہو دراصل حسینیت کا وہ علمان ہے جس نے میرا باہو اپنے نام کو اپنے کام کو حسین کے نام کرتا ہوگا اور اگر آپ سچے عاشق ہیں سچے طالب ہیں سچے مرید ہیں تو باہو نے اپنے پینی مریدی اپنے لیے نہیں کی آبینا کے لال کے لیے کی ہے اور آبینا کے لال کے بشن کی تکمیل جس طرح کربانا والوں نے کربانا میں کی ہے اس کی کوئی بھی ساتھ نہیں دی سبحان اللہ پتہ نہیں کتنی سانسیں باقی ہیں ساتھ جانا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے پھر واپس آنا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آج اٹھو تو اس آس کے ساتھ اٹھو کہ ہر سانس مالک تیرے نام کو سابت سے تے قدم اگرے تائیو رب لبھیوے ہو لولو دے بچ ذکر اللہ سبحان اللہ لولو دے بچ سبحان اللہ جسم کا بال بال اللہ اکبر یہ بیار ہے میرے سلطان کے بشن لولو دے بچ ذکر اللہ ہر دم ہر دم جو سانس اندر جا رہا ہے جو باہر آ رہا ہے ہر دم اتنی محبت سے بولو کہ یہ ہوئے تمہارے پیار کی قبعہ بن جائے یہ ہوئے تمہارے پیار کی قبعہ بن جائے یہ زنے اور یہ ہواوں کے جھوکے ہمارے عشق حسین کے قبعہ بن جائے سبحان اللہ یہ لوحے دوا پر جائے سبحان اللہ یہ بات کے کہہ دی نہیں ہے یہ عشق کے کہہ دی نہیں ہے یہ حیرتوں کے عمددار ہیں اور یہ محبتوں کے صدا کریں یہ عشق کے حابی ہیں عاشق ہوئے عشق کمامے دل رکھے بام بہارہ لکھ لکھ بگیاں بزار قلاق بار جائے بار بار یہ ایچے تمہارے عشق کی قبعہ بن جائے یہ بندے کے تمہارے پیار کی قبعہ بن جائے یہ پتے پتے پر تمہارے پیار کا نشان لکھ جائے یہ ہوائیں تمہارے پیار کی قبعہ بن جائے سبحان اللہ یہ سرائے تمہارے عشق کی گواہ بڑھ جائے تمہاری نظر کو فرید نہیں کھانا چاہیے تمہاری سوچوں کو اب انتظار آئی کرنا چاہیے آگے پڑو میرا احسان ہے تمہیں اپنے خون کی لانی سے عشق رسول کا حسن دیرا چاہیے آگے پڑو مرزلیں دوبارہ انتظار کر رہی ہے یہ شرط نہ ہوتی تو مرزل تمہیں گھر میں آکر مل جاتی لیکن شرط ہے کچھ تمہیں بڑھنا ہوگا باقی وہ پڑھا دے گا کچھ تمہیں پاک دونا ہوگا باقی وہ پاک دے گا کچھ تمہیں اس کا نام دینا ہوگا پھر ہمارے نام کو ہنیس کی اٹھان آتا کر دے گا کچھ تمہیں آگے بڑھنا ہوگا کچھ اپنی جسم پر تمہیں پہلا دے رہا ہوگا پھر تیرے دل کا پہلا وہ خود دے گا مولا کے نام کر دو پھر دیکھو مولا کس طرح اس پر پہت کیا تم وہ باپ نہیں ہو جس کی ماں باپ نے وہ ترویلت نہیں کی کہ اسے ان لف کا ہنگ جھلگتا کیا تم وہ خامن نہیں ہو جس کی انسل تیری نہیں کرتی کیا تم وہ عورت نہیں ہو جس کی شام کو اس دور کو منت میں نہیں سمجھا کیا تم وہ مسلمان نہیں ہو جس کو دے کر یہود اور حلود بھی شرمیتہ ہو جاؤ رہے ہیں لیکن اگر آج میرا حسیب ہے تو میں بلا کر تمہیں ہر شرمیتہی سے بچانا چاہتا ہے میرا رجبان لگی حسیبیت کے علمان پر تمہیں عشق حسیب دینا چاہتا ہے مردو فیران تمہیں عشق حسیب کا نور دینا چاہتا ہے تو تم کیا مجھا ہے کہ تمہارے دن پچند نہیں رہے ہیں تمہاری لوگیں نا پڑی گئی ہیں تو موسیقی کے جگہ اٹھانے کے لیے کیوں تیار نہیں تمہارے دن کیوں نہیں ہوتے ہیں تمہارے دن کیوں نہیں ہوتے ہیں تمہارے دن کیوں نہیں کسی کے بیدے کے ساتھ کسی کے بچوں کے ساتھ اتنا ضربہ ہو جائے ہیں ارے بہرام مجھا داخلے ہیں آج میرا حسین تم پھر سوال کر رہا ہے پکوو میرے بچوں جیسا کی سبحان اللہ آج بتاؤ میرا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ آرہ اے تکبیر آرہ اے رسالت آرہ اے رسالت آرہ اے حیدری لبائک لبائک آج میرا حسین یا 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 حسین روک جائے یہ جد روک جائے آج میرا حسین تم سے سوال کرو بتاؤ جو ظلم میرے بچوں کے ساتھ جو چبر کیا بھی رات آئے گھر پر مسلط کرنے نہیں کیا اس کے بطلے میں بھی تم میرے نانا کے دین کا جہدہ دیں میں تم سے کم کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بچے بھی قتل کر دیے جائے پر میں یہ ہاتھ تو رکھتا ہوں جس دین کو بچانے کے لیے میں اپنے بچے بیش کیے کیا تم اس دین کی عمرو بچانے کے لیے اپنے بچوں کے ہاتھوں بیش کے رسول کا جہدہ نہیں دیں کس کے لیے بچانا چاہتے ہو میں یہ بار کس کے لیے بچانا چاہتے ہو یہ زندگی کیا کس کے لیے بچانا چاہتے ہو یہ بچے کس کے لیے پہلا کیے ہیں اگر ان بچوں پر میرے آدھا اسے لئے ہیں اسے لئے ہیں کہا لئے ہیں جلال تو بتاؤ اسے لئے ہیں کہ آپ وہ دکھاؤں بے حسین کا سوال تم پر باقی ہے یا یہ جلسے کے لیے چھوڑ لو یا شہادت کی بجنے سے قائد کرنی چھوڑ لو یا پھر سیدہ زینوں کے چھوڑوں کو جواب دیلے کیلئے کیا ہم تمہیں عظمیں یادی میرے آگا زادہ کی ترکی بھی قربرا کی ہاں کو خون میں لیپی بھی وہ پاکوز اور وہ عزت پاک وہ وجود جن کے جس میں آج کانٹے جو رہے ہیں بہج وہ سوال کر رہے ہیں آج میرا آقا اور تو بسوال کر رہے ہیں آج میرا آقا باز کے کمم ہوئے بازوں تو بسوال کر رہے ہیں کس کے لئے جینا چاہتے ہوئے ہیں کیوں جی رہے ہو تمہیں جینے کا کیا حق ہے اگر تمہارے احساسوں پر پیرے حسین کے عشق پیرا نہیں ہے تو کس کے لئے دینا ہو اور لوگ بھوک کے ہاتھ تو خود کشی کر کے مر جاتے ہیں ارے حسین کے لئے بننا جینا سیکھاؤ آج یہ پیغام لے کر مر جاؤ یہ پیغام بن کر جاؤ آج پنتن پان کے پیار کا نور سب لے کر جاؤ آج اپنے وجود کے اُس سر کے باہر سے لے کر پاو کے لاخروں تک جس کا پانوال اسے بھی ایک کناہ کر لیا ہے تمہارے سندے، تمہاری تلاوتے، تمہاری باتنے، شاہر تمہارا مقدر سوال نہیں سکے پتہ نہیں کہ پیچھے دیت کیا تھی لیکن آج ایک بھی آنسو میرے آجا حسین نے ایک نفعہ ہوا تمہاری زندگی کے گناہوں کو بہا لے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ دھر سلطان پر آنے والوں، سخی سلطان کی آستان پر آنے والوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے بڑے مرید تم نے بھی دیکھے ہوگے دیکھن میرے حسین کا سچا عاشق اور سچا مرید باہو جیسا ہوں یارو، جس قام کی نحممائی کے لیے میرا باہو موجود ہو میرا سلطان اپنی سلطانی کو بھی فقر محمدی پر قرآن کر دے والا موجود ہو ارے بھائی کیا وجہ ہے کہ تم پھر بھی بھڑک رہے ہو تم پھر بھی سسج رہے ہو تم پھر بھی تڑپڑے اور دیویا کی محبت میں میں چاہتا ہوں آج مرے حسین کے ارلال پر آج مرے بیٹا وفق وہ بیعت کے جو بیعتِ طریقت نہیں ہے جو بیعتِ طعبہ نہیں ہے بلکہ تجدیدِ عہد ہے وہ ایمان کی اصلاح ہے ایمان کی تجدید ہے پرورتگار سے رابطے کا ذریعہ ہے اور کہہ دو آج ہم جس چار سندگی اور باہو تیرے ہمارے کرتے ہیں تاکہ پرورتگار کے بشن آج مرد آ گیا ہے آج ہاتھوں والی بیعت تو تمہیں پہلے بھی بھی ہوئی تھی آج دیرہ والی بیعت کرنے کا بہت آ گیا ہے آج دل دے لے کا بہت آ گیا ہے آج دلوں پر رچھے ہوں اپنی بنا لی گا دل دے لے کا بہت آ جو فیصلہ میرے باہو نے کیا کہ باہو کا مشن کس کے پاس ہے باہو کے مشن کا ابھی کول ہے باہو کے بشن کا ناکر کول ہے میرے باہو نے فضلہ کر دیا اب تمہیں اترم دل نہیں ہونا چاہیے اب تمہیں اتظار نہیں کرنا چاہیے اب ہر گھر حسینیت کے چھنگوں سے سکتے ہیں آج ہر دل حسینیت کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے ہم اس وقت تک نہیں آرام سے بیٹھیں گے جب تک دھرتی کے چھپے چھپے پر حسینیت کے چھنگے نہیں رہا ہوں گے میں قائل ہوں حسینیت کے چھنگے کا لیکن حسینیت کے چھنگا میں اور آپ نہیں ترقیب دیں گے وہ کہ میرے بدینے والے چونس سا ساتھ پہلے چھنگے میرے پس تو لوگ موشے کہتی ہیں لوگ موشے پوچھتی ہیں کہ ہم نے پھرا جگہ سے تصور اس میں ذات لیا ہے ارے کیا لیا ہے کاغل کا پرسہ تصور اس میں ذات نہیں ہے یہ ترقتے ہوئے تھے تصور اس میں ذات آئے تمہارے دل کیا کہتی ہے یہ تصور اس میں ذات ہے آئے تمہاری آنکھیں کیا کہتی ہے یہ تصور اس میں ذات ہے آئے تمہاری سوچے کیا کہتی ہے ہم کے سلطانیوں والے نہیں ہیں ہم عشق والے والے ہیں ہماری میراج دنیا کی ہماری میراج دنیا کی خوبصورتی نہیں ہے ہماری میراج مدینے والے کے پیار کمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو لوگ کہتے ہیں آپ اپنی سیکیورٹ ہی کا انہوں نے آپ کے آرے جس پر مدیوان سے ہم نے لگا رکھی ہے کیا وہ ہماری سیکیورٹ ہی نہیں کرتے حسین کرنے پہلے دار لے کر دیا بطور فیشن نہیں ہے ٹھیک ہے دیشت کا موجود ہے اور ہم نے ہم کا مقاملہ اسی طرح کر رہا ہے جو طریقہ میرے آقا فاروقی آزم نے سکھا لیکن ہم نے حسیبیت کو داگدار میں ہی لینا ہم نے فیشن کے طور پر سیکیورٹی نہیں کرنی ہم نے فیشن کے طور پر یہ گلے نہیں اٹھانی ہم نے دنیا بھر کے کافروں کو اسلام کی دعوت دے رہے کے لیے جو طریقہ خلابی مصطفیٰ ہے اس کو رائے شاید ہے ہم نے قطاب کے نور سے ہم نے حیمت کے نور سے ہم اپنے بچوں کی قرآن ہی دے کر ان بچوں کو حفظ قرآن بنا کر عاشق رسول بنا کر ایسے ڈھکا بلائے گے ایسے ایجیرین بنائے گے جن کے ہمارے ایجیرین کی دنیا میں ہونے پر جن کی نگاہیں قرآن خضرہ سے تکھنا ہیں انشاءاللہ میں آپ سے اس بات کا باعدہ کر رہا ہوں ہمارا سفر اپنے کمان کو پہنچ رہا ہے صدیوں کا سفر یزیدیت کے گن کو دھونے کے لیے میری دلکان کو جوان سلطانی یوٹ کا چھنڈہ اچھانے کے لیے تیار ہوں لپیر یوزین یوزین لپیر لپیر یوزین یوزین لپیر یوزین یوزین فیان سلطان سلطان szlub میری طرف دیکھیں میرے نعرے تو لگ نہیں آج میں بلند ایک نعرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو بھی ان نعروں کو لگاتا ہے وہ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے مجھے انصاف کی دنیا میں جانے لو میرے ماں کی کوئی حیث نہیں ہے مجھے پھوچھو مرحبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس بھی نہیں پڑھا کہ سلطان بیادر حسن کو مرشب مانو تو مدینے والے کی مرشبی کا نور محفوظ کرنے کی مرحبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ پیغام ہے جو آج آپ کو لے کر جانا ہے یہ وہ پیغام ہے جس کا انوان بن کر آپ نے جانا ہے مادہ کروے نفت پستی چھوڑ بھی جانتے مادہ پڑھو اپنے دنیا کے کتے نہیں بناوگے مادہ کرو نفت کے کتے نہیں بناوگے اپنے لیے نفتی چھوڑ گے مادہ پی آئے تو اپنے لیے نہیں مولا کے لیے مادہ کر کے جاؤ تمہاری سوچوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے تمہارے دلوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے تمہاری جوانیوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے یہ آنسان کو دے دو یہ قبلیوانے کو دے دو تمہارا میرا فیصلہ موقع کھا مدیشہ کے جمالے مدیشہ کے جمالے سرائے تکمیل سرائے رسالت سرائے رسالت سرائے رسالت مدیشہ مدیشت 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 لبائک لبائک یاوزے آج میرا سوال یہ نہیں ہے کہ تم کیا دوگے میرا سوال یہ ہے کہ تم نے لیا کیا میں تم سے کچھ نہیں مانتا کیونکہ میرا دینے والا اتنا سخی ہے آپ کو دینے والا اتنا رجبار ہے کہ آج میں نے فیصلہ کیا ہے میں نے جو کچھ کہہ رہا تھا کہہ دیا آج میں نے تو کہہ دیا آج میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تمہارے بنے چھائیں گے آج میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تمہارا بھان چاہیے آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تمہارا بھان چاہیے آج میں یہ نہیں کہوں گا بتاہو یہ زندگی بھانا ہم سہل کے لاب کرنے کے لئے پیار ہو یعجف 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 یوزن یوزن تمہارے سبے میں پہنچے تمہارے بلک میں پہنچے اور ہر ہر بلک میں پہنچے آج ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے ایک نئی زندگی جنب لے رہی ہے جس میں ہم افساس ہم تپاس امانت چھتے اور دیکھو امانت میں خیالت کرنا چیمار نہیں ہے میرا رہاں کا نقبال نبی امین بن کر آیا سادق بن کر آیا آج ہم اسی صدق کو اسی صداقت کو اور اسی امانت کو ہم نارے قائد کر رہے ہیں یا رکھو جس کی پیار میں یہ کرو گے وہ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا وہ تمہیں پیاسا نہیں مرنے دے گا وہ تمہیں رسوان نہیں ہونے دے گا وہ تمہیں صلیتوں میں نہیں جوانے دے گا وہ تمہاری عزتوں کا سلام کر سلام اللہ سلام اللہ یہ ہے مومے آقا حسین کی شہادت جو میں بہت عرصے سے آقے سمجھ رہتے ہیں موسیقا حسین کی شہادت میں نے اپنا کوئی بہت دیا ہے موسیقا حسین کی شہادت موسیقا حسین کی شہادت میں نے کچھ بچا کیا میں نے آئی تک اپنے اللہ سے اپنی کچھ نہیں کرتا میں ہر نورہ ہم کے بھی اللہ سے اللہ کی کوئی بات مالتا ہوں میں کہتا ہوں مالا اس نورد اس قوم کو رضوح ہونا سے مالا اس نسل کو بھی آیا آئے سے بچا ہے مجھے بتاؤ میرے کیا میرے مجھے بتاؤ میرے پاس کیا ہے میں آج فخر سکرے دوں یہ سر میں نے پیار کیے آج میرا مولا کو قبول کر لے یہ وجود میں نے پیار کیے مولا کو قبول کر لے پروتگار آج دو سمارت میں پسند کیا مولا اب یہ بھڑے بھی دے رہا پائے اب یہ برا نہ ہونے پائے اب یہ رسوان نہ ہونے پائے اب یہ بے حیاء نہ ہونے پائے آجے شرمندر یہ سے بچ کر جائیں آل آل ضacao موسیقی 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 کیا تم محسوس نہیں کر سکتے کہ آج تمہاری سوچوں میں بھی ہیائی نہیں ہے کیا تم محبوب نہیں کرتے کہ آج تمہاری سوچوں میں پہنچ ہی نہیں ہے آج گھروں کی محبت نہیں ہے آج بچوں کی محبت نہیں ہے اگر ایک محبت ہے تو اُس صرف پروردگار کی جارہ چشمِ تسنگل سے دیکھو پرولہ مجھے میرے پروردگار میں خوش کر دیا جب میں نے آج محرم کی شاہد میدانِ کرولہ کا ہوتاں دیکھا وہ ناشے میرے اہلِ بیر کے گھروں کے وہ ناشے ہاں کو خون پر لپ پہن رہے تھے میں منتظمین کی غلطی کو بلتی نہیں کہنا چاہتا کہ جدائی عوی کی شاہی کربلا کا منظر دکھایا وہ کل کربلا کے ریبِ ذلنار کے شکار میں تھے تو جو سجدِ آج محرم کی شاہد کو جب دے محسنوں کے بغیر چتانیوں کے بغیر سفل کے بغیر میرے آقا حسین کی محبت پر ادا کیے میں اُس صدوں کی قیمت کیسے ہو کہاں سے بیان کروں یہ بغیر سجدوں کا حسن ہے جو کربلا میں میرے حسین نے کی ہے اور میں اپنی غلطگو کا آخری حصہ چھے نہ ہوں تو وہ جو رکھیں بری صدیبی کے ساتھ غلطگو کے آخری حصہ میں جا رہا ہوں مجھے سب کچھ آتا ہے مجھے وہ زانیوں بھی پتا ہے مجھے وہ منتیں اور سمایتیں بھی پتا ہیں مجھے وہ خطبے بھی یاد ہیں جو مولا حسین نے دیئے تھے لیکن جو خطبہ میرے حسین نے سنسٹے میں گان کر دیا تھا وہ سنانا چاہتا ہے اور جس طرح بیانانِ کربلا دن پہلے شہید آزی اور بریزی ریاہی نے کیا تھا میں وہی آپ کو دینا چاہتا جو رجش میں تصور سے دیکھئے میرا حسین زخو سے چھوڑ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر زخم نہیں لگا بیم نہیں لگا تنبار نہیں لگی تم آج بھی بیوی جی محبت کی بات کرتے ہو آج بھی محبت بچوں کی محبت کی بات کرتے ہو شرم سے جھوپ پڑو اگر تمہیں عشق حسین ہے مخابلے میں تو یار محبت یار رہے ہیں اوپر زب دیکھئے لبائک مخابلے میں لبائک مخابلے میں یار مخابلے میں یا حسین یا حسین لبک لبک یا حسین یا حسین حضرات ہاتھ 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 میں اس لمحے کو محفوظ کرنا چاہ رہا ہوں اس لمحے کو اور اس کے حسن کو آپ کے دنوں میں پارنا چاہتا ہوں کیسا طبع ہوگا جب قابل میرے حسین کے سینے پہ سوا جسم زخموں سے چور وجود زخموں سے پھرا ہوگا اور جب میرا حسین زمین پر آیا ہوگا تو ذرا سوچو کس شان سے آیا ہوگا قابل نے سینے پر پیٹھ کر سر کاٹنا چاہا فرمایا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے میرے نانا جان میں جتنی نشانیاں تمہاری صفاقی کی بیان کی تھی وہ تم میں مجھے نظر آ رہی ہے تم ہی میرے قاتل ہو لیکن تھیرو رکھ جاؤ میرے سینے سے اتر جاؤ مجھے وہ سجدہ کر لینے دوں اللہ علیہ وسلم اور یہ میرے آج کے پینام کا نقطہ کمال ہے کہ سردار کی نراب ہست دردست یزید ہی تھی حقہ کے دنائے لا الہ حسد حسین میں سلام کرتا ہوں پاہو تیری حسن میں سلام کرتا ہوں سلطان تیرے انداز سلطانی میں سلام کرتا ہوں تیرے میں سلام کرتا ہوں باہو تیری اس بیعت کو جو مدینے والے نے اپنے ہاتھوں پر تمہیں عطا کی اور سلام کرتا ہوں اے باہو تمہیں کہ تم نے اپنا ذکر نہیں چھلا تم نے نبی کے نوازے کے ذکر کو اپنا ذکر کرتا اور میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ واپس جائیں ترجمان سلطان بن جائیں ترجمان مشن حسین بن جائیں آپ کو اپنے آپ کو آن پڑھ کرنی ضرورت نہیں ہے میری سر چند تکریروں کی ریکارڈنگ کے جو مشن کی چند کتابیں میں جو چند فرق یاد کر لو تم سے بہتر مدرنے کوئی نہیں ہوگا پیر کے پیر محفر ملاب شروع کر دو تم سے بہتر صوفی کوئی نہیں ہوگا باپ حضور آنے کا حوصلہ پہلا کر لو تم سے زیادہ مقبول بارگاہی را کوئی نہیں ہوگا اور ہر کی قرامت کو زندگی کا مقصد بنا لو تم سے بہتر قاری کوئی نہیں ہوگا اور گھر دھر تک یہ مشن پہنچا دو تم سے بہتر ہے آشق کے باؤں کوئی نہیں ہوگا آج کی استقلیق تو حسینیت کے پہرے میں ہم اپنے خدا کی طرف دا رہے ہیں سمیچارا ہوں کیونکہ مجمع کا جو رنگ بنا ہوئے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس میں خلال آئے اس لیے جو اللہ سوچ رہے تھے سوچتے رہے تھے اور سارے آج کی جو بیعت ہے وہ ایک نئی بیعت ہے وہ حسینیت کی بیعت ہے تو جو نہیں تھے وہ بھی ہو جائیں گے جو ہیں وہ بھی ہو جائیں گے دل پر رکھ لیں دل پر رکھ لیں دل پر رکھ لیں مرد اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آج سے تم باہو کے مرید بھی بن جاؤ گے حسین کے مشن کے ارمدار بھی بن جاؤ گے اسے رسالت کے محافظ بھی بن جاؤ گے پھر تمہیں در در پر نہیں جانا پڑے گا دس پیلوں کو نہیں بھوٹنا پڑے گا تمہیں بھی میرا باہوی کا بھی ہو جائیں مرد اور رکھان ب fab یا اللہ رحمہ رسول اللہ مرد اور مرد lleифن مردru مرد بھی حضر ورکھ لیں اسلام علی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم